کسان بھائیوں سواغت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم ایک دم سستی رینج کی ٹریکٹر کے سپاس پہنچ چکے ہیں اور اس ٹریکٹر کی ساری جانکاری آپ کو پروائیڈ ہونے والی ہے جن کسان بھائیوں کو سستا ٹریکٹر خریدنا ہے ٹکاؤ ٹریکٹر خریدنا ہے کم ڈیجل خپت کرنے والا ٹریکٹر خریدنا ہے وہ ویڈیو اندر تک جرور دیکھ کر کے جائیں جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوجا کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بغل میں بنے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر کے آنے جرور کر لی جائے کسان بھائیوں کے کام کیلئے سوپر سیڈر کے کام کیلئے کلٹیوےٹر کے کام کیلئے روٹا بیٹر کے کام کیلئے ایک ویڈوٹی آگے سے بہت ایک ایکشتر وزن ٹریکٹر ملنے والا اس ٹریکٹر کی ساری خوبیوں کے بارے بات کرنے والا تو اس ٹریکٹر کے میرلی فیٹشرز اس کے انجن سے شروع کریں گے تو اس ٹریکٹر کے اندر کسان بھائیوں انڈو فارم کا خود کا دیجائن کیا ہوا ہنڈرڈ پرسینٹ بھارت میں بنا سودیسی کمپنی کا ٹریکٹر تو کسان بھائیو پچاس ایچ پی رینج والا جو ٹریکٹر ہے فور سٹروک ڈاریکٹ انجیکشن سسٹم آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر کمپنی پروائیڈ کروا کی دینے والی اس ٹریکٹر کے اندر جو سلنڈر ہونے والا تین سلنڈر کا مائکور بوس جو ان لائن پمپ ہے وہ آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر مینمم مینٹیننس کے ساتھ مل جانے والا کسان بھائیو اس کے بور اور سٹروک کی اگر بات کرتے ہیں تو بور آپ کو ملنے والا 105 کا اور جو سٹروک ہے وہ 110 ایم ایم کا مل جائے گا اور یہ ورک کرے گا بائیس سو انجن ریٹیڈ آر پی ام پر یعنی کی پچاس سپ آر کی جو طاقت ہے یہ بائیس سو انجن ریٹیڈ آر پی ام پر نکال کر دینے والا کسان بھائیو اس ٹریکٹر کے اندر آپ کو جو ایر فیلٹر ملنے والا ہے ڈرائ ٹائپ کا ڈوال ایلیمنٹ والا جو ایر فیلٹر ہے وہ کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی ہے ڈبل دیزل فیلٹر مل جائے گا اور آپ کو وارٹر سپریٹر جہاں آپ کو بڑی بڑی گاریوں میں وارٹر سپریٹر بہت کم ٹریکٹروں میں دیکھنے کو ملتا ہے وہیں آپ کو اس سستی سے ٹریکٹر میں ایکسٹرا جو فیچرز ہے یعنی کسی بھی پرکار کا ٹائس کٹنگ ہے وہ آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر نہیں ملنے والا ہے وارٹر سپریٹر ڈیزل کو پانی سے الگ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو لگا ہوا ملنے والا ہے سن بھائیو سنگل پیس بونٹ آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی ہے سنگل گیس اسٹرڈ آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر ملنے والا ہے یعنی کسی بھی طریقے کی تڑک بھڑک آپ کو نہیں ملنے والی کھٹر پٹر نہیں ملنے والی ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کے بونٹ کو اوپر کی طرف کھول پانے والے آمنے کی طرف آپ کو جو ایر فیلٹر ہے کافی بڑے سائز کا ڈول ایلیمنٹ والا وید چوکنگ سنسر کے ساتھ جو ایر فیلٹر ہے وہ مل جانے والا ہے ریڈیےٹر سکرین بھی آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر مل جائے گی ایلیمنٹ ٹائپ کا جو ریڈیےٹر ہے وہ ملنے والا ہے کولنٹ کی تنکی آپ کو ریڈیےٹر کے جسٹ اوپر ہی کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے اور جو پاوری سٹیرنگ کی تنکی ہے سپریٹ وہ آپ کو ڈیزل ٹینک کے آس پاس ہی دیکھنے کو مل جانے والی اس کے بیٹری کی اگر بات کرے تو بیٹری آپ کو ایکسائیڈ والی جو مینٹیننس لانگ لائف کیلئے جانے جاتی ہے ایکسائیڈ کمپنی کی جو بیٹری ہے بارہ بولٹ پچھتر ایج کے بیٹری آپ کو فرنٹ میں ہی دیکھنے کو مل جانے والی کسان بھائیوں اسٹریکٹر کے فرنٹ کی اگر بات کریں تو فرنٹ چلہ پہلے آپ لوگ چیک آؤٹ کیجئے ایکسٹر ہائیوی ڈوٹی جو فرنٹ چلہ ہے وہ آپ کو اسٹریکٹر کے اندر ملنے والا ہے کمپنی فیٹیٹ بمفر آپ کو اسٹریکٹر کے اندر مل جائے گا پیروڈ ڈانیمیکس کے ساتھ اس کا جو فرنٹ لکھ ہے وہ مل جائے گا تھوڑا سے نیچے اگر آئیں گے دونوں ہی ہیڈلائٹوں کے بیچ میں اندو فارم کی جو برانڈنگ ہے وہ آپ کو مل جائے گی اندو فارم کی جو بیجنگ ہونے والی کسان بھائیو کروم فینیسنگ کے ساتھ آپ کو گریل کے اوپر مل جائے گی ہیلوجن ٹائپ کی جو ہیڈلائٹیں ہیں دونوں ہی وہ آپ کو ہیلوجن ٹائپ کی کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی فرنٹ ایکسل کی اگر بات کریں تو ہیوی ڈوٹی فرنٹ ایکسل آپ کو مل جائے گا سنگل ایکٹنگ پاور اسٹریکٹر کے اندر کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی مینول اسٹریکٹر کے اندر لے پانے والے ہیں فرنٹ ٹائر آپ کو سات پچاس سولہ کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میکن انڈیا ہنڈرڈ پرسنٹ سویدیسی کی جو بیجنگ ہے وہ آپ کو آگے ایک طرف گریل کے آسپات دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ پروپر ڈوال کلچ کے اندر آپ کو یہ ٹریکٹر کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے ترم بھارت تھیری اے جو برینڈنگ آپ کو بونٹ کے آگے کی طرف دیکھنے کو مل جانے والی اس کے فینڈر لائٹوں کی اگر بات کریں چاروں ہی لائٹیں جو اس کے اوپر ان بیلڈ ہیں وہ ایلیڈ ٹائپ کی مل جائے گی آپ کو بڑے سے بڑے ٹریکٹروں میں باقی کمپنیوں میں کچھ ہی کمپنی جو ہے ایلیڈ ٹائپ کی دیتی ہیں لیکن انڈو فارم کے اندر چاروں ہی لائٹیں جو فینڈر والی لائم ہے وہ آپ کو ایلیڈ ٹائپ کی کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی کسان بھائیوں اس کے اندر جو ہائیڈرولیک آپ کو ملنے والی اٹھارہ سو لے کر کے دو ہزار کلو گرام کی لفتنگ چھمتہ کے ساتھ اس کے اندر جو ہائیڈرولیک وہ آپ کو کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی 43 ساتھ پاور کی جو پی ٹیو ہو وہ مل جائے گی اور کلو آٹ میں اگر بات کریں 33.5 کلو آٹ کی جو پی ٹیو ہیں وہ مل جانے والی ہیں اس کے سپچی کے اگر بات آتی ہے کسان بھائیوں تو دو سو اسی گرام پر کلو آٹ کے حساب سے یہ ڈیجل کی کنزپسن کر کے دینے والا ہے سیٹ کے جسٹ پیچھے لائٹ ریفلیکٹر اور بوٹا لوٹا دونوں ہی مل جانے والی ہیں آپ کو مل جائے گا جسے آپریٹ کرنے کے لیے آگزریلی لیبر بھی اسی کے اندر ملنے والا ہے یعنی کمپیوٹر کراہا چلا لیجیے آپ یا ہائیڈرولک سے آپریٹر کوئی بھی چیز اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو باہر سے کیوارسی کپلر ٹریکٹروں میں نہیں لگوانا پڑے گا بڑے سے بڑے ٹریکٹروں میں میں نے دیکھا ہے کسان بھائیوں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں کاشٹ کٹوٹی کرتی ہیں لیکن اس سستے سے ٹریکٹر میں آپ کو ڈبل کیوارسی کپلر کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی اسٹریٹ ٹائپ کا جو ریئر ایکسل ہے وہ مل جائے گا کافی بڑی اکھیچائی آپ کو ملنے والی ہے اس کے بریک کی اگر بات کریں آئیل ایمارس ملٹی ڈسک پلیٹ والی جو بریکیں ہیں مل جائیں گے ڈرائی ٹائپ کی جو بریک ہے آپ پانے والی اس کے اگر بات کریں تو جو ملنے والی باکس ٹائپ کا اسٹریٹر کے اندر اسٹیبلائزر کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی ہے ورک لیمپ آپ کو ہیلیوزن ٹائپ کی لوہے والی جو ورک لیمپ ہے کمپنی پروائیڈ کروا دیتی فینڈر گارڈ بھی اسٹریٹر کے اندر مل جائے گا اور اگر بھی آپ کو ایکسٹر سیڈ کی جو بیوستہ ہے وہ آپ اندو فارمز کے ٹریکٹروں میں لگ بل لگ سبھی موڈلز میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سبھی موڈلز میں آپ کو فینڈر کے اوپر جو ایکسٹر سیڈ ہے وہ کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی مگنیٹک فیلٹر مل جائے گا ہائیڈرولک فیلٹر کافی بڑے سائز کا مل جائے گا ڈبل ٹینڈم مل جائے گا ایک سٹیئرنگ کے لئے دوسرا ہائیڈرولک کو اپریڈ کرنے کے لئے سیلپ موٹر آپ کو کافی کمپیٹ سائز کا دوسرے سائز پروفائل کے اگر بات کریں تو اس ٹریکٹر کے اندر کلاسک لک والی جو ملنے والی اسی کے اندر ایک جوش مفلر بھی آپ کو کمپنی پروائیڈ کروا دینے والی کسان بھائیو اس ٹریکٹر کے دائمنسن اور ویڈ کی اگر بات کریں لنبائی چوڑائی اچائی کی اگر بات آتی اس ٹریکٹر کے اندر جو لنبائی ہونے والی ہے 3750 ایمم اور جو ٹریکٹر ملے گی ایک ہجار آٹھ سو پچاس ایمم کی ملے گی کسان بھائیو اس کی جو ہائٹ ہونے والی ہے جو اچائی ہونے والی ہے 1680 ایمم کی مل جائے گی گروانڈ کیلیرنس چار سو بیس ایم ایم کا مل جائے گا ٹرننگ ریڈیس 3.5 میٹر کا آپ کو کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی ہے اس کے ٹوٹل وزن کی اگر بات آتی ہے تو اس ٹریکٹر کے اندر دو ہزار ایک ساٹھ کلو گرام کا جو ٹوٹل وزن ہے وہ کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی ہے بھائیوں اس ٹریکٹر کے فلیٹ فارم کی اگر بات آتی ہے تو کافی کھولا ڈھولا فلیٹ فارم کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے 540 پلس ریبرس پیٹو بھی آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر مل جائے گی یعنی کہ کوئی بھی کمی آپ کو کمپنی نے نہیں چھوڑ رکھی ہے جس چیز کی کسان کو ضرورت ہوتی ہے کھیت میں وہ ساری چیزیں آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر مل جانے والی ہے گیر باکس کے اگر بات کریں آٹھ فارورڈ دو ریبرس آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے آفنال میں 12 پلس 3 دیئر کا آفن بھی آپ اس ٹریکٹر کے اندر لے پانے والی ہے سیٹ کی اگر بات کریں کسان بھائیو ڈی لیکس سیٹ جسے آپ آگے پیچھے اوپا نیچے اپنے ہائٹ اور ویٹ کے اکورڈنگ ارجسٹ کر پانے والی ہے سنگل فوٹ اسٹیپ مل جائے گا ہینڈ ہولڈر یہاں فینڈر کے اوپا لگا ہوا ملنے والا ہے اور بھائیو اس کے فینڈر کی اگر بات آتی ہے تو کافی ایکسٹرا ہیوی ڈیوٹی جو فینڈر ہے وہ آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر ان بیلڈ ملنے والا ہے بھائیو LED لائٹیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک کس طریقے سے آنے والا جو لک ہے کافی بڑھیا آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر جو LED لائٹوں کا لک ہے جلنے کے بعد کافی بڑھیا آپ کو نکال کر دینے والی ہے اس ٹریکٹر کے پلیٹ فارم کی اگر بات کریں تو سائیڈ سٹ گیر باکس اس ٹریکٹر کے اندر ملنے والا ہے اور جو اسپیس ایریا ہے کسان بھائیو کافی بڑھیا اسپیس آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے پی ٹیو کے لیے جو لیبر ہے یہاں پر مل جائے گا اور انسٹرومنٹ کلسٹر کے اگر بات کریں بھائیو اس کے ڈیس بورڈ کے اگر بات کریں تو اس سے پہلے آپ لوگ کافی کامپیکٹ سائز کی جو انڈو فارم کی برانڈنگ ہے آپ کو اس ٹرین کے بیچو بیچ مل جانے والا ہے اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کے اگر بات کریں کسان بھائیو تو آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر جو انسٹرومنٹ کلسٹر ہے وہ انیلوگ پلس دیجٹلی آپریٹ ہو لے والا جو آور میٹر ہے وہ مل جائے گا کافی ساری لائٹو کے لیے بلنکیشن آپ کو لائٹو کے لیے جو سویچ ہے کامبینیشن سویچ ہے آپ کو ایک ہی سویچ ساری لائٹیں آپریٹ ہونے والی ہیں اس کے اندر مین ہینڈ لائٹ پارکنگ لائٹ سائیڈ لائٹ اور ہانڈ کا جو سویچ ہے اس کے اندر ملنے والا ہے گیر کی اگر بات کریں سائیڈ شیفت گیر باکس مل جائے گا پی سی ڈی سی لیبر بلکل ہی آپ کے ریچ میں ملنے والا ہے جو لک ہے ایک لنبا چوڑا جو لک ہے ہیوی ڈوٹی والا جو لک ہے آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی چھمتا کی اگر بات آتی ہیں پچپن سے ساٹھ لیٹر کی اس ٹریکٹر کے اندر کمپنی پروائیڈ کروا کے دینے والی آڈرولک کو لاک انلاک کرنے کے لیے یہاں پر سویچیں ہیں وہ مل جائے گی کسان بھائیوں ایک تریس کیسے اگر ہم دیکھیں تو ایک کمپلیٹ ٹریکٹر آپ کو سستے دھاموں میں ملنے والا ان کے ڈیلر شیف کی اگر بات آتی ہے تو دویدی ٹریکٹر مہا دیون روڈ ہیدرگر میں ان کا جو سروم ہے وہ اس تھی تھے ان کا موبائل لنبر ہے 99 35 78 20 78 دوسرا موبائل لنبر ہے 96 95 23 74 91 ان دیئے کے نمبروں پہ آپ کول کیجئے گا اس ٹریکٹر کیا آپ ڈیمو لے پانے والے ہیں آن روڈ جو قیمت ہے وہ بھی پتا چلنے والی ہیں آسانی کے ساتھ آپ یہاں پر آ کر کے اس ٹریکٹر کو خرید پانے والے ہیں تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے لیجئے گا اور سبھی کسان بھائیوں میں سیر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو ملیں گے کسی ایسی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان ساتھ